یہ جو یو سی سی پہ شور مچا رہے تھے کیا ان کو پتہ ہے کہ گرگاؤں کی ایک مسجد کے امام کو شہید کر دیا گیا تو یہ جو امام صاحب شہید ہو گئے کہ جتنی بڑے بڑے مسلمانوں کی ارگنائزیشن ہے کیا کسی نے اپنے موں سے کہہ دیا کہ ہم ایک دو کروڑ روپے اس کے گھر والوں کو دے دیں میں ابھی ان کا اوفیشل چینل میں نے نماز سے کچھ دیر پہلے کھولا مسلم پر صلی اللہ بوٹ کا ان کے اوفیشل چینل میں کوئی ذکر نہیں ابھی تک آیا آپ نے سنا ہوگا پچھلے پندرہ بیس دن سے یو سی سی کے نام پر شور مچا رکھا تھا روزانہ ایمیل کرو ایمیل کرو یہ سارا جو کچھ ہوا ہے نوم میں میں مان لیا ہم نے بھی اس میں امن کی اپیل کی غلط ہوا لیکن یہ جو یو سی سی پہ شور مچا رہے تھے کیا ان کو پتا ہے کہ گرگاؤں کی ایک مسجد کے امام کو شہید کر دیا گیا کیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ کے پاس دو کاغذ نہیں جو کالے کر کے لکھ دے کہ ہم تازیت کا اظہار کرتے ہیں ایمبولنس کروانے سے جنازہ ہونے سے شہیدوں کا حق نہیں ادا ہوتا شہادت کے خون کے جو دھبے ہیں نا جب شہید کو انصاف ملتا ہے اور ہمارے ملک میں تو اللہ کا شکر ہے کہ عدالتیں قائم ہیں اور ایسے اچھے لوگ موجود ہیں جو انصاف کی لڑائی کے لئے آواز اٹھاتے ہیں جن کا نقصان ہوا فضادات میں سرکار نے سب کے لئے کہا ہے کہ ہم راحت دیں گے معافضہ دلوائیں گے تو یہ جو امام صاحب شہید ہو گئے کہ جتنی بڑے بڑے مسلمانوں کی اورگنائزیشن ہے کیا کسی نے اپنے موں سے کہہ دیا کہ ہمیں ایک دو کروڑ روپے اس کے گھر والوں کو دے دیں گے اس کا ذکر ہی نہیں ہاں لیکن جو یو سی سی پہ ایمیل کروا رہے تھے کیونکہ سارا کام ان کو اماموں سے لینا ہے بھائی مجدوں سے اعلان کروانے مجدوں میں اشتہار چپکانے محلویوں کو ہی کہنے اور جب ایک محلوی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو یہ سارے کے سارے چپیں ہیں کچھ تو کہو ہمدردی کے ہی لفظ سہی ہیں تازیت کے لفظ سہی ہیں انصاف کے ہی لفظ سہی ہیں حکومت تو جو کر رہے گی کاروائی کر رہی ہے آپ نے کیا حق ادا کیا میں ابھی ان کا اوفیشل چینل میں نے رمائے سے کچھ دیر پہلے کھولا مسلم برسنلا بوڑکا ان کے اوفیشل چینل میں کوئی ذکر نہیں ابھی تک آیا کہ گرو گرام کی ایک مسجد کے امام کو ناحق مار دیا گیا کوئی ذکر نہیں آیا